دیکھیں یہ ہے اوجوی کے سالن کا فائنل لوک سب چیزیں پگل چکی ہیں سب بن چکی ہیں تیلہ ہستہ ہستہ اوپر آ رہا ہے یہ میں نے بہت آسان طریقے سے بنائے آپ بھی ضرور بنائیے گا اگر آپ کو میرا چینل اچھا رہا ہے تو کائنلی لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائک کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے اپنے فرنز این فیاملی میں شیئر کیجئے ملتے ہیں کسی اور سب کے ساتھ آئیے دیکھتے ہیں ہم نے بٹ کا سالن کیسے بنایا سلام علیکم ناظرین آج ہم بنا رہے ہیں بٹ اب آپ بوٹی کا سالن ہیدربادی زمان ہے بوٹی کا سالن کہتے ہیں پنجاب میں اوجوڑی کہتے ہیں کراچی میں بٹ کہتے ہیں تو اب آپ اس پر جو بھی کہیں یہ بچیاں کی ہے اور ساڑھے تین کے پہلے میں اس کو بہت زمانے پہلے اس کو سرسو کے تیل اور آٹس ہوتی تھی لیکن اب میں اس کو بوائل کر کے اس کا پہلا پانی پھیک دیتی ہوں اور پھر ایک دو پانی سے اس کو اچھی طرح دھو کے پھر دوبارہ پکنے کے لئے چڑھاتی ہوں تو ابھی میں نے یہ ساڑھے تین کلو ہے بچیاں کی بٹ اور اس میں میں نے پانی ڈال کے ابھی کچھ بھی نہیں ڈال ہے جو ڈالوں گی آپ کے سامنے ڈالوں گی تھوڑی سی ہلتی ڈالوں گی ایک چپ مچ ہے اور اس کو بوائل کرنے کو چڑھا دوں گی تک اس کی سمیل بھی نکل جائے اور یہ بوائل بھی ہو جائے اور اس کے لئے وہ پانی پھیک کے دوبارہ ہم بوائل اس کو پکائیں گے مسالے کے ساتھ تو پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کیا کیا مسالے ڈالیں گے تو چلے پہلے اس میں ایک چمچ ہلتی ڈالتے ہیں اور اس کو بوائل ہونے کو رکھ دیتے ہیں ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے حلتی ڈال دی ہے اور اس کے بوائل اس کو بوائل کریں گے اور پھر یہ سارا پانی پھیک دیں گے اس کو اچھی طرح دھو کے پھر دوبارہ مسالے وغیرہ بنا کے سے پکانے چڑھائیں گے بل چک ہے اب اس کو اندر ہم بوٹیوں کو باہر نکال لیتے ہیں اور اس کو واش کر لیتے ہیں دوبارہ سے اس کو بوائل نکال لیے پانی پھیک دیں گے اور اس دیکچی کو دھو لیں گے دوبارہ اوٹڑیوں بوٹی کے سالن کے لیے ہم نے آدھا کلو ٹوماٹر لے لیا ہے اور آدھا ہی کلو پیاز ہے سفائی کے بعد 3 کلو رہ گئی ہوگی ھوڑی دھو دونوں کو جو پرائز کر لیتے ہیں ایک کپ ہم نے دیا ہے سرسو کا تیل اس میں ڈالیں گے دو چمچ میتھی دانہ میتھی دانہ پتھا پڑ پٹھوڑ پٹھا گیا ہے میں چار دنوں کو ڈالیں گے ڈالیں گے اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے چار ٹیور سپون بنیان دو ٹی بر سپون کٹی لازمیٹر ایک ٹی سپون کے بر سپون ہوگی بہت ٹوٹل یہی مسالہ ہے اس کے علاوہ اور کوئی مسالہ نہیں آتا وقت پیاز ٹماتہ درگلستن کے علاوہ چکے یہ ہو گیا اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے صرف اتنا کرنا ہوتا ہے کہ ذرا سا میتھی کو گھرانگ آجائے اور کچھ بھی نہیں کرنا اسے پیاز اور ٹماتہ ٹھیک ہے اس کو مکس کرتے ہیں اس میں پھوننا پانا لازہ نہیں ہوتا یہ میری ساس کا طریقہ ہے پروبیدگاروں کو غریبے لحمت کریں بڑا مزدار اس سے الواقعہ بھی تھا ہمارے مہکے میں بڑھ جو تھی وہ حرام برابر تھی مطبع میرے والد کو ادھران پرابلم ہوتا تھا انشالی بڑھ میرے گھر آتے تھے کینیڈا سے دو تین مہینے کے لئے آتے تھے اگر میں ایک دفعہ اتفاق تک ان کی موجودی میں بڑھ پکایا تھا اے بیٹا ڈھکن ڈھک کے رکھو ایسا نہ اس کی بھدبوش میں آجائے وہاں یہ پرابلم تھا اور میرے سوسرال میں یہ ہے کہ بڑھ کو جان دیتے ہیں اچھا جب میری شادی ہوئی میرا بڑا بیٹا ہونے والا تھا تو ایک دن مطلب میں کسی چیز پر اعتراض نہیں کرتی تو جو بھی بکتہ تھا کھا لیتی تھی تو میری ساس نے کہا کہ بڑھ کھاؤ گی میں نے کہا آپ کھا رہی ہیں کہ لیں گے ہاں میں کھا رہی ہوں میری ساس اکیلے کھانا نہیں کھاتی تھی میرے میاں عمومن ساتھ کھاتے تھی دن کے کھانے میں مجھے بھلا لیا ہم دونوں کھانا کھانے بیٹے ہیں اور یہ مجھے کوئی اتنے مزے کی لگی کہ جیسے ہمارے گھر میں روٹی اور چاول دونوں بنتا تھا چاول ہی ہوتا تھا کہ وہ سب چاول لے لیتے تھے توڑی توڑی کھا لیتے تھے اس دن میں ہوں میری ساس جتنا گھر کا بنا چاول تھا وہ سب بیٹھ کے کھا گیا اتنا مزہ لگا کہ وہ چاول میں چاول ڈلتا رہا بڑ ڈلتی رہی اور ہم کھاتے رہا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے مجھے ہی اس قدر پسند آگئی پھر تو میں نے ان سے بنانا سیکھا میں نے کہا آپ مجھے بتائیں کیونکہ میرے میاں کو بہت پسند تھی اور میرے خیال میں آپ کی کامیاب زندگی کے اصول ہی ہے یہ کہ جو آپ کو شہر کو پسند لو بس آپ وہ کریں میں اپنی زندگی کی جو کی ہے جو کنجی ہے کامیابی کے بتا رہی ہوں یہ شہر جو کہہ رہا ہے بس اس پہ آمن نہ صدق نہ ہونا چاہیے بڑا مزہ آیا ہے پھر تو میں نے سیکھ لیا پھر تو مہینے میں ایک دو دفعہ لازم پکا دیں اس کے بعد جب میرے اببہ رہنے آتے تھے تو پھر ہماری یہ ہوتا تھا کہ اببو کیانس پہلے دو تین دوبارہ بنا کھالے پھر ایک دو مہینہ بڑ نہیں بنے گی تو چلے یہ تب آکے بڑ کا اور اب میں اس میں بڑ ڈالنے جاری کوئی زیادہ بھوننا بننا نہیں ہے بڑ ڈال کے پانے ڈال کے اس کو پانچے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے جب بھی مطلب چار گھنٹہ تین گھنٹہ اچھا ہمارے گھر بھونی بھونی بنتی ہے لیکن اگر آپ نے شروعہ لگانا ہے نا تو جب بڑ تیار ہو جائے بھون جائے اس کے باشور ہوا لگا ہے چلے میں اب اس میں بڑ ڈال رہی ہوں اس میں بڑ ڈال دیئے دو چار ہاتھ کلھا لیں گے بتا گے اب بھونے گی یہ بار میں ابھی کوئی نہیں بھونے گی اب اس سے یہ گھلے گی اب اس سے بھوننا ہوننا نہیں ہے اب اسے ہم پانے ڈال دیتے ہیں دیکھچی بھر کے اور اس کو پھر پانچے گھنٹے کے لیے دکھن لگا کے اوپر کے وزن رکھتے چھوڑ دیتے ہیں یہ دیکھیں در فل دیکھچی کر دیا ہے پانی نا اب اس میں ایک دو تین اور یہ ساڑھے تین یہ نامر ڈال کے اور اس کو پھر اب ہم چلا کے اس پر ڈھکا لنگائیں گے اور اس کو تین چار گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تین گھنٹے بعد دیکھیں گے کہ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے پریشر کو کبھی بنتی ہے لیکن جو چولے پر دیمیں دیمیں گلتی ہیں اس کا مزاہ الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اب اس کو جلد ہی بتا پریشر کو کر لیں اب اس کو ہم ٹھکا لگا کے رکھ رہے ہیں تین چار گھنٹے کے لیے یہ دیکھیں ہمارا مزدار سا بوٹی کا سالن بن کے تیار ہے اب اس میں ہم چار چیزیں اور ڈالیں گے دیکھیں یہ میرے پاس فریز کیا ہے وہ سویا ہے یہ فریز کیوئی میتھی ہے یہ ہرہ دھنیا ہے اور یہ ہری مرچے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے میں اس کا چولہ بن کر دیا تھا میں ہرہ دھنیا وغیرہ کارٹری تھی یا میتھی وغیرہ نکال بھی تھی اب اس کو ہم اس کے ساتھ چلائیں گے ٹھیک ہے جب ڈال ہو جائے گا صرف ہی اس کے پگھلنے کے انتظار کرنا ہے ادبائی ڈسز جائے گا تو تیل خود بخود اوپر آ جائے گا اور ہمارا مزدار صاحب بٹ کا سالن بوٹی کا سالن یا اجڑی بن کر تیار ہیں بہت کم مسائلیں ہیں کھائی انجوائی کیجئے بنプر مل SAMU بہت کھائی گا یا اگر ہے کرتے ہیں ڈالہ یا اگر آپ شراء کر دیوں پر ہم دیکھتے ہیں جس ڈالہ موسیقی